بچوں کے تعلق سے ایک بات دیکھی جاتی ہے کہ اسکولوں میں ان سے کچھ غیر شرعی کام کیا کروایا جاتا ہے تو بچے وہ گھر پر آ کر کرتے ہیں یا بہت سارے بچے گھر پر آ کر وہ بولتے بھی نہیں ہیں لیکن وہ ان کے ذہن میں بات بس جاتی ہے تو اس کا کیا کیا جائے اسے بچوں کا وہ لوگ یہ سمجھتے کہ یہ صحیح ہے کام جو کہ غیر شرعی ہوتا ہے اس تعلق سے کیا کیا ہے یہ چیز ڈے ٹو ڈے وہ کیا پڑھ رہے ہیں یا ان کے سیلیبس میں کیا نہیں ہوالا کچھ سرسر ہی جان لے جب میں بتاتا ہوں جو ہم لوگ ایٹھ میں ہیں تو بائیولوجی ہم کو تب فرس ٹائم شروع ہوا تھا سائنس پہلے تھا لیکن وہ تین برانچے ہوتی تھے جب بائیولوجی کیمیسٹری اور فیسکس شروع ہوا ہمارے ایک ٹیچر تھے بڑے اچھے سمجھدار تھے وہ نے ہم سے کہا بائیولوجی کے اعتبار سے یہ کہا جاتا ہے کہ انسان بندر سے بنا ہے لیکن بچوں میں آپ کو یہ واضح کر دی رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام پہلے انسان کو جنت میں بنایا تھا وہ جنت سے آئے تھے لیکن سٹڈی کے لئے آپ کو یہ پڑھنا اور یہ لکھنا ہے ہمارے مائنڈ کلیر ہو گئے تھے لکھنے کے حد تک ہم یہ لکھیں گے اور یہ پڑھیں گے لیکن ہمارا آخیرہ ہی ہوں گے کہ آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے جس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا بندر کی اولاد نہیں ہے آدم کی اولاد ہے اور انسان سے ہیں اشرف المخلوقات تو یہ ہوتا ہے تو آپ سکول میں اگر یہ ہو رہا ہے تو ہم اس کو نگیٹ کرنا پڑھیں گا گھر کے اندر اچھا یہ کبھی کار مجبوری بھی ہوتی جیسا مثال کے طور پر آپ سعودی چلے گئے یا گلف کنٹری چلے گئے یا دوسرے کنٹری کے اور جہاں آپ کو انڈین سکول میں پڑھانا ہے بچوں کو انڈین سکول میں آئیں گا تو اس میں کلچر ہریٹیج سب ساری سی جاتی تو اس میں میوزک ڈانس سب آتا ہے اس کے نامان انڈین سکول میں پڑھیں گا اگر آپ زیادہ سے آتے کہ انڈین بچہ پہلے تو کومنلی لوگ دیکھتے تھے دوسرے ایمبیسیز کی سکول میں پڑھا لیتے تھے اگر آج کل گورنمنٹ نے ریسٹکشن لائی انڈین مچے انڈین ایمبیسی میں ہی پڑھیں گے سکول ایمبیسی سکول دوبولتے ہیں تو پھر ظاہر سے وہاں بھی کچھ چیز ہے اس کی آجاتی جو اسے اتنا وغیرہ تو وہاں آپ اس کو جانے اور جان کر اس کو پھر بچے کو صحیح تعلیم دیتے کہ بیٹا یہ سکھایا جائیں گا یہ پڑھا جائیں گا بات نہ اس میں اپنے کو بہت پاس ہونا ہے نہ اس میں کو محنت کرنا ہے نہ یہ سبجیک کے اندر ہم کو آگے بڑھنا ہے اور اگر اس میں پاسنگ ضروری ہے تو پاس ہونے تک بس رکھئے اس میں زیادہ آگے نہیں بڑھئے تو اتنا بہرحال ہم کر سکتے ہیں تو یہ کام گھر پر والدن کو کرنا ہی ہوں گا آج کی محول میں اگر ہم یہ سوچ لے کہ اسکول میں ڈال دیا اب اس کا مطلب اچھا بن کے نکلیں گا اسکول میں ڈال دیا اب ریگولر چیک کریں گے تو انشاءاللہ اچھا بن کے نکلیں گا یہ پاسیولیٹی ہو سکتے لہٰذا والدن کو کنٹینس ٹچ میں لینا ہے اور اگر کوئی چیز ان کو مجبوراں کرنا ہے تو سمجھانا ہے کہ بیٹا ہی حرام ہے لیکن مجبور ہے ہم کچھ اس میں چارہ نہیں ہیں اور غلط ہے تو اس کو کنٹینس سے بتانا پڑھیں گا کہ یہ غلط ہے اور اگر ریکویسٹ کر کے وہ چیز میں اب اسکیوز دے سکتے ہیں ایکزمچن لیتے تھے اسکیوز ایکزمچن لینا چاہیے میں سمجھتا ہوں یہ انشاءاللہ بہتر ہے ہم سے دیگا سوشل میڈیا پر جونے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیس کو سائچ کریں جیزا کلا